آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں ایزا انسان کنسیڈر کیا جائے ہمیں ایزا انسان کے لینس میں دیکھا جائے اور یہ جو تصویروں کا امبار ہم لوگ یہاں سے لے کر جا رہے ہیں یہ وہ بوجھ ہے جو پاکستان کی اسٹری پاکستان کے اس پر ایک بوجھ بن کر رہے گا ہم اس بوجھ کو کبھی بھی الکانی ہونے دیں گے یہ تصویریں بڑھتی جائیں گے کتار در کتار بڑھتی جائیں گی لیکن پاکستان کو ہم یہ کبھی بھولنے نہیں دیں گے کہ اس نے ہمارے ازارے لوگوں کو مارا اور اس کے بعد ازارے لوگوں کو اس نے اپنے زندانوں میں ڈالا ہے اپنا دفاعی بجٹ بڑھانے کے لیے ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ ایزا انسان ہماری تحریک کا ساتھ ہے ایزا انسان بلوش نسل خوشی کے خلاف وہ جو متاسبانہ رویہ اس ریاست میں بنایا ہے جس کے تحت پنجاب کو باقی تمام صوبوں سے نفرت پہلائی گئی ہے تاکہ پنجاب کے لوگ نفرت کے بنا پر ریاستی ار پالیسی کو قبول کریں آپ کو اس کو توڑ دینا پڑے گا ہم نے اپنا کام کر لیا ہم یہاں تک آئیں اب آپ کی ذمہ بنتی ہے کہ آپ ہمارے لیے کیا کریں گے آپ اپنے ایزا ایڈوکیٹڈ اگر آپ بولتے ہیں کہ پڑھا لکا پنجاب ہے تو پڑھا لکا پنجاب کا آج سب سے بڑا امتیان ہے کہ وہ اپنی تعلیم اپنے شہور کو کہاں کہاں بھی استعمال کرے گی کیا وہ انسانوں کی نسل کشی کیا وہ قتل و غارت کے خلاف نکلے گی یا نہیں نکلے گی کیا وہ ریاستی میڈیا جو آپ کو نفرت انجیکٹ کراتی جا رہی ہے پچھتر سالوں سے کیا آپ اس نفرت کو خود توڑ دیں گے یا نہیں دیں گے یا نہیں اسی نفرت کے ذریعے جو ہے نا بلوچوں کی نسل کشی پشتونوں کے نسل کشی سندھیوں کی نسل کشی اور ہر عام انسان رام قومیت کی نسل کشی پر آپ اسی طرح خاموشی اختیار کریں گے اور اسی طرح ریاستی پروپیگنڈے کے ساتھ دیتے رہیں گے یہ امتیان آپ لوگوں کا ہے ہم اپنے لاکھوں لوگوں کی آواز آپ کے ساتھ پہنچانے آئے تھے اور ہم نے پہنچا دی ہم نے اپنا فرض عدا کر لیا ہم پیدل چل کے آئے عورتیں آئیں یہاں میں چیلنج کرتی ہوں کہ کوئی اس سردی میں یہاں جو ہے نا اتنی بڑی تحریک یہاں پہ بغیر سر و سامانی میں بیٹھ کر دکھائیں چاروں طرف ہمیں سیج کیا گیا آخر میں یہاں تک عدد آگئی کہ ہمیں تھریٹ کرا دیا گیا تاکہ ہم پر وائلنس بھی کیا جا سکے لیکن پھر بھی ہم ڈھٹے رہے اور ہم ڈھٹے ہیں ابھی بھی ہمیں نہیں پتا گیا ہم یہ سارے خاندان جب بلوچستان جائیں گے تو ان پر کیا جب روگا کیا ریاستی ادارے مجھے پتا ہے کہ ریاستی ادارے پھر سے جبری گمشدہ کریں گے پھر سے ان لوگوں کو ماریں گے جو طلبہ یہاں پڑھ رہے ہیں ان کو پھر سے جبری گمشدہ کیا جائے گا پنجاب میں جو طلبہ پڑھ رہے ہیں بلوچستان میں جو طلبہ پڑھ رہے ہیں کیونکہ اس نے ہمیشہ ایسا ہی کیا ہے اس نے عوامی قوت کو صرف اور صرف طاقت کے ذریعے کو چلنے کی کوشش کیے لیکن یہ ریاست بھی جانتی ہے اور یہاں پہ ہر باشور طبقہ جانتا ہے کہ تحریکوں کو کچلنے سے وہ اور زیادہ ابرتی ہے اور ابریں گی ہم نے اپنا کام کر لیا ہے ہماری نسل نے اپنے آنے والے نسل کو پیغام دے دیا ہے آپ جائے بلوچستان میں دیکھیں وہ چوٹا بچہ جو بولنا نہیں جانتا ہے وہ ہمارے نعرے لگا رہا ہے وہ چوٹا بچہ وہ ماں اپنے بچے کو باپ اپنے بچے کو کھاندے میں اٹھا کر ہمارے جلسوں میں آ رہے ہیں ہم نے اپنا کام کر دیا ہے ہم نے اپنی نسل کو بتا دیا ہے اور ہم پاکستان کیلئے تیہ تردہ تصویریں لے کر جا رہے ہیں اپنے نسلوں کو دیں گے کہ یہ آپ کا دادا جو پاکستان کے ٹارچر سیل میں بند ہے پچیس سال سے یہ آپ کا باپ جس کو پاکستان کے ٹارچر سیل نے مسخ شدہ لاش پینک کی ہے اس کو یاد رکھو اس کو یاد رکھو اور اس کو آنے والی نسلوں تک بھی پہنچاؤ کہ یہ پاکستان ہے جس کو ہماری شناخت سے سب سے بڑا خطرہ ہے اور اگر اس کو میرے شناخت سے سب سے زیادہ خطرہ ہے تو میرا بھی ایمان ہے کہ میں اس شناخت کو ضرور سنبال کے رکھوں گی اور اپنے آنے والے نسلوں کو بھی یہ بتاؤں گی کہ میں بلوچ ہوں اور بلوچ ہونے کی وجہ سے اس ریاست میں مجھے مارا ہے تو یہ میری شناخت مجھے افاظت بھی دے گی اگر اس کو میرا جرم قرار دیا گیا ہے تو یہ میری افاظت بھی کرے گی ہم اپنا کام کر چکے ہیں بلوچستان اپنا کام کر چکا ہے بلوچستان وہ باشعور قوم ہے جس نے نائنٹی سیونٹی ون میں وہ تحریکیں چلائیں جو پاکستان میں کسی نے نہیں چلائیں ہمارے آبا و اجداد نے آپ لوگوں کو سیاست کا صحیح مضامتی سیاست کا انہر سکایا ہے لیکن ابھی بھی اگر آپ نہیں سیکھتے ہیں ابھی بھی اگر آپ اپنے ملک کو جس طرف آپ لے کر جا رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری آپ کی ہوگی ہے ہماری نہیں ہوگی جب نے کسی فریز کرتے ہیں شاید میں کنویلی کسی ہے وہ افراد کتے ہیں جو یہاں پر آئے جو نے مدب کے ذات کیا جو نے آپ کے ساتھ کرتا ہے ان کے برد میں ان کا بہت دل سے شکر گزاروں میں نے پہلے بھی کہا ہے کچھ ایسے لوگ آئیں اور افسوس کی بات یہ کہ کچھ کو منس کرتے ہیں نہیں میں بولتی ہوں جرنلسٹ وہ عام لوگ جو کراکچی سے آئے جو اپٹ آباد سے آئے جو اسلامباد سے آئے جو رات کو آ کر ہمیں دلاسہ دیتے تھے جو رات کو آ کر بیٹھتے تھے ہمارے ساتھ جو ان ماہوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے در تکلیف کو بانتے تھے میں ان سب کی شکر گزاروں یقین کیجئے اس ایک مہینے کے دوران جب ہم الارٹ ہو کر بیٹھتے تھے کہ کئی نہ کئی سے ریاست ہم پر عملہ آور کر سکتی ہے ہمارے یہ جو لڑکے یا سٹوڈنٹس ہمارے بائی کرے ان کو اٹھا کر لے جا سکتی اس وقت بھی اس وقت بھی جب آپ لوگ آتے تھے تو ہمیں یہ ہوتا تھا کہ ہم دیار غیر میں بیٹھے ہیں ہم اسلامباد میں بیٹھے ہیں لیکن پھر بھی کچھ لوگ تو ہیں جو سمجھ رہے ہیں ہماری تکلیف کو سمجھ رہے ہیں ہماری تکلیف کو آج تک کسی نے نہیں سمجھائے ہمیں لیبل کیا گیا ہے پاکستان کے تمام اداروں نے لیبل کیا ہے کہ ہم انسان نہیں ہیں ہمیں مارنا جائز قرار دیا ہے آپ کی ادلیہ نے ہمیں مارنا جائز قرار دیا آپ کی اداروں نے ہمیں مارنا جائز قرار دیا آپ کے سیاستدانوں نے ہمیں مارنا جائز قرار دیا ہمارے بچوں کے مارنے پر بھی سب کے سب کچھ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ آئیں ہمیں یقین ہے کہ وہ یہ پیغام اپنے بچوں کو بھی پہنچائیں گے اور ان کو بھی یہ یقین دلائیں گے کہ نفرت سے کبھی بھی کوئی قوم آگے نہیں بڑھتی اپنے بچوں کو نفرت کا پیغام نہیں دے ہم نہیں دیتے ہیں آج بھی ہماری ماں یہاں سے روتے ہوئے جا رہی ہے لیکن وہ دعا کر رہی ہے وہ اللہ سے دعا کر رہی ہے کہ ان کے بیٹوں کو اللہ خود لے کر آئے لیکن ان کو یہ نہیں بتائے کہ یہ ریاست اور اس کی مشینری کبھی بھی کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ جو بکرے خاندان ازاروں کی تعداد میں بکرے خاندان ہیں وہ کبھی مل سکے یہ اس کی ہٹ درمی ہے وہ ہٹ درمی ہے جو اس نے پچھتر سالوں سے کیا اور وہ ہٹ درمی ہے جس کی وجہ سے اس ملک کی عالت یہاں تک ہوں آپ نے جو ان پر تشدد کیا آپ نے ان کی سیاسی شروع کو دکھتا کیا آپ نے اس سردی میں اس سردی میں جو بہیویئر آپ لوگوں نے ان کے ساتھ کیا وہ زندگی پر وہ یاد رکھیں گے اور یہ پورے بلوچستان کے گرانے ہیں یہ گرگر جائیں گے یہ گرگر جائیں گے لوگوں کو حمد دیتے رہیں گے کیا ہیں ہمارا ساتھ دے اور ہمیں یقین ہے کہ یہ جدوجہد اب یہاں نہیں رکھی گی یہ جدوجہد اب بلوچستان سمیت پاکستان میں جتنے مظلوم اقوام ہیں ان کے لیے ایک مشلرہ بنے گی ان کو بھی ہم یہی حمد دیتے رہیں گے کہ غیر آئینی غیر قانونی غیر انسانی عمل کے خلاف جو ہے نا لوگوں اگر ایک ریاست جبر کر رہی ہے تو وہاں پر فرض بنتا ہے کہ وہ مظامت کا راستہ اپنا ہے جبر کے خلاف جانا خاموشی نہیں اختیار کی جاتی جبر کے خلاف ہمیشہ مظامت کا راستہ ہی اختیار کی جاتا ہے چاہے جتنے بھی ریاست اپنی مشینری کو جتنا انفلائز کرے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگوں کی تاریخ ہے جو مظامت کی تاریخ ہے وہ کبھی نہیں رکھتی ہے وہ پہلے نہیں رکھی ہے تو ابھی کہاں سے رکھے گی اور ہمارے لوگ اس سے زیادہ مضبوط ہو کر نکلے ہیں اور بھی نکلیں گے اور جب ہم بلوچستان جائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ بلوچستان کے ہر گھر میں ہماری لئے آواز ہوتی تھی اور بلوچستان میں جب جب ہم بلوچستان کو پکاریں گے بلوچستان کے لوگ نکلیں گے بہت شکریہ اور میرا خیال ہے کہ تربت سے جس طریقے سے آپ خواتین پیدل چل کے آئیں ہیں ہم نے کمس کم اپنی زندگی میں ایسے نہیں دیکھا کہ بلوچ خواتین اس نہ آئیں نہ کہ آپ کے جو قوض ہے آپ نے اس کو بھی اجازت کیا پاکستان بھی دیکھ رہا تھا بینل اکوالی دنیا بھی دیکھ رہی تھی اور لاپتاب رات کا معاملہ جس کا آپ خواتین میں ہوتا ہے ہم آپ کو سلام کریں لگ سبا آپ سے سوال اس پیڈنس کی ہے کہ ایک تو یاسف کے رویہ لے پر جائے اور اس رائے پر یہاں کے عوام سے اور یہاں کے لوگوں کے کیا لے گیا ہے لیکھیں میں ان سے یہی کہوں گی کہ ہمارے خلاف جو ایک نفرت انگیز میڈیا کیمپین جاری کی گئی تھی اور پورے بلوچ قوم کو دہشتگرد قرار دینے کی وہ جو ایک متحصابانہ رویہ تھا ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ اس متحصابانہ رویہ کو توڑ دیں آپ بلوچ قوم سے نفرت نہ کریں اور ہم کسی سے بھی نفرت نہیں کرتے ہیں ہم مظلوم قوم ہیں ہم یہاں اپنا درد آپ سے باٹنے آئے تھے اور ہم آگے بھی